یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہی سمجھ لیں کہ سولر سسٹم کی ایک جان ہے یسی سے ہی سولر سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے بغیر سولر سسٹم نہیں چلے گا اگر آپ لوگ کوئی بھی ہلکی کوالٹی کا لگا بھی لیتے ہیں سولر تو چل جائے گا لیکن آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا اسلام علیکم میں ہوں انیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنول جی آج ہم بات کریں گے کہ سولر سسٹم لگوانے سے پہلے آپ کو کن چار باتوں کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ کونسی ایسی چار چیزیں ہیں اگر آپ لوگ وہ اچھی لگوا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو سولر سسٹم لگوانے کا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ سر ہم نے سولر سسٹم لگوایا ہے لیکن ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا یعنی کہ جو بجلی کا بل ہے وہ بھی ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے اور جو ہمارے سولر کے اوپر پیسے لگ گئے ہیں وہ بھی تقریباً ضائع ہو چکے ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ ایک کلو وار یا ایک کلو وار سے اوپر کوئی بھی سسٹم لگواتے ہیں جیسا کہ تین کلو وار پانچ کلو وار دس کلو وار یا کوئی بھی سولر سسٹم لگواتے ہیں اس کے لیے آپ کو کون کون سی باتوں کو مدے نظر ضروری رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سب سے امپورٹر اور سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے سولر پینل سولر پینل کی اگر بات کریں آپ کو پتہ ہے مارکٹ کے اندر ہزاروں کمپنییں چل رہی ہیں آپ نے جو سولر پینل لینا ہوتا ہے وہ تقریباً بڑے سسٹم کے لیے اگر آپ ایک کلو وار یا ایک کلو وار سے اوپر کوئی بھی سسٹم لگواتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو سولر پینل یوز کرنا ہے میں کہتا ہوں آپ پانسو چالیس پانسو وار سے اوپر جو بھی آپ کا سولر پینل ہے یعنی کہ پانسو چالیس پانتالیس پچاس جو بھی سولر پینل ہے وہ سولر پینل آپ یوز کریں اس کے علاوہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اس کی کوئی بھی کمپنی کمپنی وہ کس کمپنی کا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے بڑے برینڈ چلے رہی ہیں جتنے بھی برینڈ ہے آپ نے وہ برینڈ دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹی آر ون کے اندر ہے اگر تو وہ ٹی آر ون کے اندر ہے تو وہ آپ پرچیز کریں اور اس کو آسانی سے پرچیز کرنے کے بعد آپ وہ اسے لگا سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو بھی سسٹم لگا ہوگا اس کو آپ کو تقریباً تو تقریباً ایٹی فائف ٹو نائنٹی پرسن آپ کو اس کا ڈیزلٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو سب سے ضروری اور اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہے انوارٹر انوارٹر کی اگر بات کر لیں تو انوارٹر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ جونسی ہے کمپنیز آگئی ہیں مارکٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائیٹمنٹ کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کو اور نام کو نہ دیکھیں جو فیچر آپ کو چاہیے یعنی کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے اگر تو اس انوارٹر کے اندر وہ چیزیں مجود ہیں چاہے وہ کوئی بھی بڑا برینڈ ہے اس میں سے کوئی بھی آپ برینڈ چوز کر سکتے ہیں اس کے فیچر دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی اپنے انسٹالر سے مشورہ لے کر وہ انوارٹر جونسی ہے پرچیز کر کے اپنے سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کر لیں سولر سٹینڈ گی سولر سٹینڈ گی اگر بات کر لیں تو آپ کو میں یہی کہوں گا اگر آپ جونسی ہے یہ گلوانائز سٹیکچر لگاتے ہیں یعنی کہ آپ جو ایل ٹو ایل تھری سٹینڈ لگاتے ہیں اگر آپ لوگ یہ لگواتے ہیں تو آپ کو کمزو کم جونسی ہے چودہ گیج کا سٹینڈ لگوانا چاہیے اس کے علاوہ لاس میں جو میں سب سے ضروری بات بتانے والا ہو یہ ہے سولر وائر سولر وائر کی اگر بات آتی ہے تو اکثر لوگ آتے ہیں یہ تو اس کی کوئی اتنا کام نہیں ہے کیونکہ اس نے تو صرف جو بھی امپیر وولٹ آ رہے ہیں اس نے وہی نیچے دینے ہوتے ہیں میں یہی کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے سولر وائر اچھی نہیں لگوائی تو یقیناً آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ملے گا اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں جونس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ سسٹم لگواتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے سولر وائر کو اچھی طرح دیکھیں اور اپنے انسٹالر سے اپنی کسی بھی کو جس کمپنی سے آپ کام کروارے ہیں اس سے مشورہ لیں اور پھر اس سولر وائر کو پرچیز کریں اور پھر اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ لگوائیں یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی سمجھ لیں کہ سولر سسٹم کی ایک جان ہے اسی سے ہی سولر سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے بغیر سولر سسٹم نہیں چلے گا اگر آپ لوگ کوئی بھی ہلکی کوالٹی کا لگاہ بھی لیتے ہیں سولر تو چل جائے گا لیکن آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا میری آپ لوگوں سے یہی رکویس ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور وائچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ